اسلام علیکم دوستو ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدود میں حاضر ہیں آج کی سوڈیو میں انشاءاللہ آپ سے یہ بات کریں گے پاکستان کرکٹ ٹیم اشریلیا کرکٹ ٹیم سے میچ تو ہار گیا ہے لیکن پاکستان سمی فانل تک رسائی کر سکتا ہے بہت ہی ایزی پاکستان سمی فانل تک پہنچ سکتا ہے پاکستان کو صرف ایک کام کرنا ہوگا پاکستان کس طرح سمی فانل تک پہنچ سکتا ہے کیونکہ پوائنٹ ایبل اچھی ابھی بھی اچھی ہے تو ویڈیو کی سٹارل کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں یاد رہے پاکستان اسٹیلیا سے میچ ہارا ہے اور اسٹیلیا سے میچ ہارنے کے بعد پاکستان آٹھویں نمبر پر چلا گیا ہے چھویں نمبر سے پاکستان آٹھویں نمبر پر چلا گیا ہے پاکستان نے اپنے چار میچ کھیل لیے ہیں پہلا میچ پاکستان ہارا تھا ایک میچ پاکستان جیتا ہے اور ایک میچ پاکستان کو سوری دو میچ پاکستان ہارا ہے ایک جیتا ہے اور ایک میچ پوائنٹ ملا تھا پاکستان کے اس وقت تین پوائنٹ ہیں اور پاکستان آٹھ پر نمبر موجود ہے اسٹیلیا کی ٹیم نمبر ٹو پر موجود ہے تو اگر پاکستان کے پانچ میٹیز ہیں اگر پاکستان چار میٹ جیتا ہے تو پاکستان سمی فائنل میں چلا جائے گا چار میٹ جیتنے کے بعد یاد رہے پاکستان کے پوائنٹ ہو جائیں گے آٹھ ایک اور تین ایک یارہ پوائنٹ کے ساتھ پاکستان سمی فائنل میں چلا جائے گا کیونکہ پائر ملنے سے پاکستان کی وہ رنڈیٹ صحیح ہے تو پاکستان سمی فائن دکھر صحیح کر سکتا ہے بہت ہی کمال کی وہ میچ بہت ہی اگلے امپورٹنٹ ہے پہلا میچ جو اس کے بعد کھیلے جائے گا وہ انڈیا کے ہے اور بعد میں سورٹ فریقہ نیوزیلینڈ افغانستان اور بانگلہ دیش کے دمیان میچ کھیلے جائے گا یہ پانچ میچ پاکستان ان تمام تقریدی موکے دمیان کھیلے گا پاکستان کو افغانستان بانگلہ دیش انڈیا اور سورٹ فریقہ سے میچ جیتنا ہوگا نیوزیلینڈ کی ٹیم بہت ہی اچھی فارم میں چال رہی ہے لیکن پاکستان کو یہ تمام انشاءاللہ پانچوں میچ جیتنے ہوگے اور ورلڈ کپ کے سمی فائن دکھر صحیح کرنی ہوگی ورلڈ کپ کے سمی فائن دکھر صحیح کرنی ہوگی ورلڈ کپ کے سمی فائن دکھر پاکستان جاتا ہے پاکستان انشاءاللہ ورلڈ کپ پھر جیتے گا تو فیلا اس ویڈیو میں تنہائی اگر آپ کو اچھا لگی تو اس کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں پاکستان زندہ بات